بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اگر رمضان شریف میں احتلام کے باعث روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ چونکہ روزے میں آپ حلق میں اور ناک میں پانی نہیں ڈال سکتے لہٰذا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ یا اس کے بعد میں قضاء یا کفارہ تو نہیں بنتا؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں روزے کی حالت میں غسل واجب کی صورت میں ناک میں پانی ڈالنے سے اور غرارے کرنے میں مبالغہ کرنا مکروح ہے تاہم غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کرنا تو ضروری ہوگا البتہ ناک اور غرارے میں اس قدر احتیاط کرے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے رہی بات کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا